سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو بلے بازی کا یہ فیصلہ کئی نہ کئی کولکاتا کی ٹیم کے حق میں رہا کیونکہ سلامی جوڑی میں بدلاف کے طور پر آئے بلے باز تریپارٹی نے تہلکہ مچا کر دیا تھا دوستو راہل تریپارٹی نے آج 33 گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا لیکن درباگ کے پونڈ کریس کے دوسرے چھوڑ سے انہیں کسی بھی بلے باز کا ساتھ نہیں ملا آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے شبمن گل گیارہ ایون مورگن ساتھ اور تو اور ریسل جیسے کھلاڑی بھی ماتر دو رنوں پر ہی آؤٹ ہو چکے تھے دوستو کولکاتا کی ٹیم کی حالت اتنی بری ہو جائے گی کسی کو اندازہ نہیں تھا اور دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دھونی کی کپتانی امدہ تھی ساتھ ہی چینے کی ٹیم کے گیندبازوں کی بہترین گیندبازی کے چلتے ہی آج ان کو سارے وگٹ اتنی آسانی سے مل گئی تھے لیکن دوستو راہلت ریپارٹی نے ہار نہیں مانی انتیم پالو تک وہ اپنی ٹیم کے لئے لڑتے رہے اور اکیاسی رنوں کی پاری کھیل دی جس کے بلبوتے پر کولکاتا کی ٹیم کا سکور 167 تک چلا گیا چینے کی ٹیم کو لکشے ملا 168 تکا جو کی اتنے بڑے میدان پر ایک ڈیفینڈیبا لکشے ہے لیکن دوستو پچھلے مقابلے میں دس وگٹ کے اندر سے جیتنے والی چینے سپر کنگز کی ٹیم کے لئے 168 تکا لکشے کافی زیادہ چھوٹا ہے پرنٹو آج جب میدان میں چینے کی ٹیم بلبازی کرنے آئی تو میڈل اوڈر اتنی بری طریقے سے فلوپ ہو گیا کہ میدان میں وہ ہوا جس کی کسی نے کلپنا ہی نہیں کری تھی دوستو چینے کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی میں بلبازی کرنے آئے ہمیشہ کی طرح شین ووٹسن و فاف ڈپلسن اور دونوں کھلاڑیوں کا میدان میں آتے ہی ایک پرفیکٹ سٹارٹ بھی ملا تھا دوستو ووٹسن اور فاف ڈپلسن نے میدان میں آتے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا حالانکہ ٹیم کا پہلا وکٹ بھی پاری کے چوتھے آور کی تیسری گیند پر گرا فاف ڈپلسن سترہ رن بنا کر پویلین کی طرف چل دیئے تھے لیکن دوستو اسی دوران میدان میں شین ووٹسن نے ایک ارد شتکیا پاری کھیلی اگلا وکٹ گرا امباتی رائیڈو کے روپ میں دوستو امباتی رائیڈو بھی ستہائیس گیندوں میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد شین ووٹسن نے اپنا ارد شتک پورا کیا اپنی پاری میں چھے چوکے تو وہیں ایک چھکا بھی جڑ دیا تھا ایسا لگنے لگا تھا کہ چینے کی ٹیم آسانی سے مقابلے کو جی جائے گی لیکن پھر اگلے ہی آور میں شین ووٹسن کا وکٹ بھی گر گیا لیکن دوستو ابھی بھی چینے کی ٹیم کے پاس بلے بازوں کی کم ہی نہیں تھی میدان پر چینے کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالنے کے لیے آ چکے تھے کپتان مہندر سنگھ دھونی اور ان کا ساتھ دے رہے تھے سیم کرن لیکن دوستو دھونی کچھ خاص نہیں کر پائے پارا گیندوں میں گیارہ رنوں کی ایک بہدی دھیوی پاری کھیلی اس کے بعد ان کا وکٹ بھی بڑی آسانی سے گر گیا پاری کے سترمے اوور کی تیسری گیند پر گیند باز چکرورتی نے دھونی کو کلین بولٹ کر دیا تھا دوستو دھونی کے آؤٹ ہونے کے بعد تو ٹیم کے بلے بازوں پر جیسے پریشر ہی آ گیا کترناک چھکے ٹھوکنے والے کھلاڑی سیم کرن بھی گیارہ گیندوں میں سترہن بنا کر ہی آؤٹ ہو چکے تھے اور دوستو اب چینے کی ٹیم کو جتانے کے لیے میدان میں سنگرش کر رہے تھے قیدار جادب ورہ وندر جڑے جا اکری بارہ گیندوں میں جیتنے کے لیے چینے کی ٹیم کو چھتیس رنوں کی درکار تھی لیکن قیدار جادب کی دھیمی بلے بازی کو دے کیسا لگنے لگا تھا کہ شاید چینے کی ٹیم مقابلہ ہی آر جائے گی اور دوستو یہی ڈر فر سچ بھی ہو گیا آپ کو بتا دے کہ قیدار جادب نے بارہ گیندوں میں ماتر سات رن ہی لگائی تھے حالکہ اس بیچ میدان میں جڑے جا نے ٹیم کو جتانے کا پریاز کیا انہوں نے آٹھ گیندوں میں کس رن مارے تھے کو لگنے لگا کہ شاید جڑے جا یہاں مقابلہ جتا سکتے ہیں لیکن انتیم گیند پر جیتنے کے لیے ہی پندرہ رن چاہیے تھے اور چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی وہے بھی دوستو دس رنوں کے انتر سے توشنے والی بات تو یہ ہے دوستو کی جس آسانی سے چینے کی ٹیم نے کولکاتا کی ٹیم کو آل آؤٹ کیا تھا اور شروعاتی دور میں اچھی شروعات ملی تھی لکشے کو چیز کرنے کے لیے اکھرکار وہے ٹیم ہاری تو ہاری کیسے اس کا سیدھا اور سرل جواب ہے دوستو ٹیم کی دھیمی بلے بازی اور وہے بھی میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں کی جیسے کی مہیندر سنگھ دھونی سیم کرنکیدار جادہ اگر یہ اچھی بلے بازی کرتے تو انتیم پلوں پہ جڑے جابے زیادہ پریشر نہیں آتا اور ٹیم جیت سکتی تھی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چینے سپر کنگز کی ٹیم کیا دھونی کی وجہ سے ہاری یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا خیر دوستو اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم اپنی پچھلی سیم پلینگ ریون کے ساتھ اتری ہے تو وہی چینے سپر کنگز کی ٹیم میں کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے ایک بہتی بڑا بطلاف کیا ہے ٹیم میں انہوں نے پیوش چاولہ کی جگہ دیا یہاں پر کرن شرما کو دوستو یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں دھونی کا سو پرتیشت صحیح بھی ثابت ہوا دوستو اس مقابلے میں ٹاوس جیتا کولکاتا کی ٹیم کے کپتان دنیش کارتک نے جنہوں نے پہلے بلے بازی کا فیصل لیا ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فیصلہ پوری طریقے سے کولکاتا کی ٹیم کے حق میں رہا دوستو کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی میں بہتی بڑا بطلاف دیکھنے کو ملا ساتھ اپنی کرنے کے لئے کہ راہل ترپاٹھی میدان پر آئے اور دوستو راہل ترپاٹھی نے میدان میں اتنی تاور توڑ بلے بازی کری کہ چینے کی ٹیم کے گیندبازوں کے تو پسینے ہی چھوٹ گئی تھے آپ کو بتا دے کہ 31 گیندوں کا سامنا کر کے ہی راہل ترپاٹھی نے سب سے پہلے تو اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا زرانہ انہوں نے اپنی پاری میں چھے چوکے بھی جڑے تھے لیکن دوستو کریس کے دوسرے چھوٹ سے کولکاتا کی ٹیم کے لگاتار وکٹ بھی گر رہے تھے اور ان سب میں ہاتھ تھا کپتان مہندر سنگھ دھونی کی چطرائی کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شمن گل 11 نتیش رانہ 9 اور سنیل نرین جیسے اندہ بلے باز بھی آز میدان پر 17 رن بنا کر راؤٹ ہو گئے تھے کولکاتا کی ٹیم کے جہاں ایک چھوٹ سے وکٹ گر رہے تھے تو وہی دوسرے چھوٹ سے راہل تریپاٹھی میدان میں توفانی بلے بازی کر رہے تھے کنیس بیچ دوستو دیکھا گیا کہ دھونی نے اپنی کپتانی سے پورا مقابلہ ہی جب پلٹ کر رکھ دیا جب دھونی نے بے حدی کم سکور پر ایئرن مورگن ور رسل کا وکٹ اپنی ٹیم کے گندبازوں کے ساتھ رن نیتی بنا کر ٹیم کو دلا دیا پاری کے چودویں اوور میں جب سیم کرن گندبازی کر رہے تھے تو انہیں کئی دفعہ دھونی نے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد اسی اوور کی چھٹی گند پر مورگن کا کیچ دھونی نے پکڑ لیا وہ بھی سات رنوں پر صرف اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے سولوے اوور میں جب شاردول تھاکر گندبازی کرانے آئے تب بھی دھونی نے ان کے ساتھ رن نیتی بنائی تھی اس اوور کی دوسری گند کو پھر سے شاردول تھاکر نے سلوڈیوری میں ڈالا اور پھر دھونی نے موقع اٹھاتے ہوئے رسل کا آسان کیچ پکڑ لیا اس سمیں تک دوستو آپ کو بتا دے کہ 133 پری اب کولکاتا کی ٹیم کے پانچ بڑے وکٹ گر گئے تھے حالقی راہول ترپارٹھی میدان میچ کافی دے تک بلے بازی کرتے رہی لیکن پھر پاری کے ستاروے اوور میں ڈوین براوو نے راہول ترپارٹھی کا شکار آخرکار اپنی گندبازی سے کر ہی لیا دوستو ستاروے اوور کی آخری گیند پر راہول ترپارٹھی کو ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کیا گیا اور ووٹسن نے شوٹ تھرڈ مین پر ان کا آسان سا کیچ پکڑ لیا پورا مقابلہ اب چینے کی ٹیم کے حق میں تھا اٹھاروے اوور تک ہی کولکاتا کی ٹیم کا سکور 142 سا اور چھے وکٹ بھی گر چکے تھے دوستو کچھ اسی طریقے سے آج میدان میں دھونی کی چطورائی دیکھنے کو ملی دوستو گیندباز چاہے ڈوین براوو ہو سیم کرن شاردول تھاکور یافر کوئی اور انہی نے آج میدان میں ہر ایک گیندباز کے ساتھ جوڑتا رنیتی بنائی اور جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم جو کتنے مجبوط بیٹنگ آرڈر کے ساتھ کھیل رہی ہے وہی بھی اپنے چھے وکٹ گواہ بیٹھی عریف کرنی ہوگی آج چینے کی ٹیم کے گیندباز ہوگی ساتھی دھونی کی امدہ کپتانی کی بھی لیکن دوستو دھونی کی اسی شاتر کپتانی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا ایک اور ہائی سکورنگ مقابلہ ممبئی اور آجستان کی ٹیم کے بیچ میں یو ای کے شیکز ایڈ سٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار بیس کے سیزن کا یا بیسوہ مقابلہ تھا جسے جیت کر ممبئی انڈینز کی ٹیم نے پوائنٹ سیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن کو حاصل کر لیا ہے اور اسی جیت کے ساتھ ممبئی کی ٹیم نے سب کو بتا دیا ہے کہ ویس ٹونیمٹ میں فلحال تو سب سے بہتر ہے جو ٹیم پانچ میں سے چار مقابلے جیت چکی ہے دوستو اس مقابلے کی اگر بات کری جائے تو راجستان کی ٹیم تین بدلاف کے ساتھ اتری تھی تو وہی ممبئی انڈینز کی ٹیم کی پلائنگ الیون میں ایک بھی بدلاف نہیں کیا گیا تھا اس مقابلے کے لیے اب بات کرتے ہیں شروعات کی دوستو شروعات میں ٹوس جیتا روحی شرما نے جنہوں نے اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصل لیا اور روحی شرما انڈ کمپنی نے اس فیصلے کو صحیح بھی ثابت کر کے دکھایا دوستو آپ کو بتا دے کہ سلامی جوڑی کے بلے باز کوئنٹن ڈیکوک اور روحی شرما نے کافی توفانی شروعات اپنی ٹیم کو دلائی تھی جہاں کوئنٹن ڈیکوک نے اپنی پاری میں پندرہ میں ٹیس دویں روحی شرما نے ٹیس میں پیتیس رن جڑ دیئے تھے ٹیم کا سکور پاور پلے میں ہی ساٹھ کے پار جا چکا تھا لیکن پھر میدان میں اصلی توفان تو آیا سور کمار یادف کا دوستو ممبئی کی ٹیم ایک سمیں پر وکٹ گواتی چلی جا رہی تھی لیکن اس کھلاڑی نے سیتالیس گیندوں کا سامنا کر کے اپنی ٹیم کے لئے جڑ دیئے ماتر تینتیس گیندوں کا سامنا کر کے اپنا ارد شتک بھی بورا کیا تھا سور کمار یادف نے الگی پھر بیچ میں کریس کے دوسرے چھوڑ سے ان کا کوئی ساتھ نہیں دے پایا لیکن پھر انہیں ساتھ ملا ہر دیکھ پانڈیا کا اسو پانڈیا نے بھی انیس گیندوں میں تیس رن لگا دیئے تھے ممبئی کی ٹیم کا سکور اب ایک سو تیرانوے تک پہنچ گیا تھا اور راجستان کی ٹیم کو جیتنے کے لئے ایک سو چورانوے رن چاہیے تھے اور راجستان کی ٹیم جو کیس ٹرنمنٹ میں اپنی شاندار پلے بازی کے لئے جانی جاتی ہے وہ آج ممبئی کی ٹیم کی گیند بازی کے سامنے پانی بھڑتی ہے نظر آئی دوستو اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارہ رنوں پر ہی راجستان کی ٹیم کے تین بڑے وکٹ گر چکے تھے جس میں نام شمارتا سٹیف سمیت وہ سنجیو سیمسن جیسے کھلاڑیوں کا حالکہ دوستو راجستان کی ٹیم کو جدانے کے لئے بٹلر نے اپنی پوری جان لگا دی تھی چوالیس گیندوں میں ان کا سکور ستر تھا لیکن پھر ان کا وکٹ بیج اسپریت بمبرہ نے اپنی ٹیم کو دلا دیا اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے پوری راجستان کی ٹیم انیس ویمور کی پہلی گین تک 136 کے سکور پر آل آؤٹ ہو چکی تھی اور ممبئی کی ٹیم نے اس مقابلے کو 57 رنوں کے انتر سے جیت لیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کی اتنی بڑی ہار کے بعد کئی نہ کئی سٹیف سمیت کے من میں گصہ تو ہے کیونکہ ہار کے بعد دیئے گئے اپنے بیان میں سٹیف سمیت نے وہ سبھی کارن بتا دی جن کے چلتے ان کی ٹیم کو 57 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ممبئی کی ٹیم کے خلاف دوستو راجستان کی ٹیم وہے ٹیم ہے جو کہ اس آئی پی ال میں سب سے زیادہ دھوندار بلے بازی کرتی دیکھی گئی ہے اور اگر ایسی ٹیم اب لکشے کو چیز نہیں کر پاری تو کپتان کا گصہ تو ظاہر ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد سٹیف سمیت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لکشے کو چیز کرنا اتنا مشکل نہیں تھا لیکن ہماری ٹیم کے شروعاتی دور میں ہی بڑے وکٹس گڑتے روس بٹلر اور آرچر نے کافی اچھا پردیشن کیا لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنی بلے بازی پر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مقابلے میں آپ کا ٹاپ آرڈر ہی سکسیسفل ہو ایسے میں میڈل آرڈر کے کھلاڑیاں کو پریشر ہینڈل کرنا آنا چاہیے ساتھی بینٹ سٹوکس بھی ہماری ٹیم سے بے حدی جلد جڑنے والے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جڑنے سے پہلے ہی ٹیم کچھ مقابلے جیت لیں اگ بگ دس اکٹوبر کے آس پاس بینٹ سٹوکس آپ سبی کو ٹیم کا